زلہ ریاسی کے ٹکسان گاؤں میں گزشتہ روز اتوار کی صبح لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ انہوں نے لشکرہ تویبہ کے دو اسکرہ پسندوں کو دبوچ لیا ہے جنہیں ایک گھر میں باندھ کے رکھا گیا ہے پولیس نے فوری گاؤں میں پہنچ کر انہیں گرفتار کر لیا اور جمہ کشمیر پولیس کے چیف دل باگ سنگھ نے گاؤں والوں کے حمد کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ گاؤں کو دو لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا پولیس سے بیان میں کہا ہے کہ دونوں اسکرہ پسند لشکرہ دوئے بیسے وابستہ ہیں اور ان سے دو رائفلے ساتھ دستی بھام اور ایک پسٹول برامت کی گئی ہے دونوں کشناک طالب حسین ساکنہ راجوری اور فیصل احمدڈار والد بشیر احمدڈار ساکنہ پلواما کی طور پر ہوئی ہے ادھر ایل جی منوج زنہ نے بھی گاؤں والوں کو سراتے ہوئے پانچ لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا تہام اس میں نیا مرتب سامنے آیا جب طالب حسین کی تصاویر باجپا لیڈران کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے باجپا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ڈی پی صدر محبا مفتی نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ادھر پورکہ خاتل اور اب راجوری میں پکڑا گیا اسکرہ پسند دونوں کے باجپا کے ساتھ فعال روابط ہیں حکم راجماعت فرقہ واراندہ تقسیم اور نفرت کے اپنے ایجنڈے کو دوام بخشنے کے لیے مجرمانہ ناصر کا استعمال کر رہی ہے سلمان نظامی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے آج حب الوطن صحفی خاموش کیوں ہیں ادھر آج باجپا ترجمان ابنو شرما نے ایک جمعوں میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ طالب کا باجپا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ پارٹی کے خلاف سازش ہے اور اس آرڈر کاپی کی تحقیقات کی جائیں گی کچھ سمیے سے یہ چرچہ چل رہی ہے سوشل میڈیا، الیکرانک میڈیا، پریٹ میڈیا پہ اور نیشن میڈیا پہ بھی کہ طالب حسین جو تھا وہ بارتی جنتہ پارٹی کے ایک پرشکلر ماناٹی سل کا آئیٹی سل کا انچارج دیکھئے آپ کو کلیریفائی کر دیں کہ بارتی جنتہ پارٹی کی آفیشل ریکارڈ میں طالب حسین نہ تو پرائیبری ممبر ہے نہ بیسک ممبر ہے اور ایسا ہوا کی ہمارے پردیش اردیکش شریمان رویندر آنا تھی جو ڈیوٹی کی اردیکش ہیں بارتی جنتہ پارٹی ان کو وہ ایک دو بار انٹریو کرنے آئے اور اس سلسلے میں ان کی فریکوینسی بڑھتی گئی لیکن بعد میں پتا چلا جیسے ان کی ریس ہوئی ہیں وہ لشکرے تویبہ سے ان کے تعلقات نکلے ہیں ایک اے فارٹی سیون ان سے ریکوور ہوئی ہیں کئی بلاس میں ان کا نام بھی آیا ہے کہ ان کا بیسک انٹینشن اوبجیکٹ یہ تھا کہ وہ بارتی جنتہ پارٹی کی آفیشل ریکی کرے اور بارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتا گن ہیں ان کی مومنٹ جو ہے آگے ملٹنٹ آرگنیزیشنز اور یہاں تاکی پاکستان سے بھی شیئر کرے ہیں اس کے بعد کانگریس کی جانب سے بھی جمہو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران باجبہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا کانگریس ورکنگ صدر جمہو کشمیر رمن بلہ نے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ باجبہ کا اصلی چہرہ آج بے نقاب ہو گیا ہے آپ حرید لی یہاں آئے یہ تو ہی ویسٹ شدید میں ہے اور ہم نے آپ کو یاد کیا ماملہ بہت جنبیر ہے دیش کے سامنے اگر اصر جمہو کشمیر کے سامنے دیش بھٹی کا پرمان پتر بانٹے والی پاٹی آج کل اتاک بانیوں کو پرمان پتر بانٹی ہے وہ کو ان کے ساتھ گلے ملتا ہے پھوٹر کشہتا ہے اور اس کو پارڈنین ڈیٹر دی جاتی ہے جو کہ بیڈے پی آئی اگران کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ نے اس کو اپنے دفترنی اپنے ریکس اور ایک لائسنس دے کر کے لیڈر بنایا تھا کہ وہ کسی کے لیے خطرہ ہو جائے اس لیے جبکہ دوسری طرف سے آج طالب حسین کے انکشاف پر راجوری سے بڑی مقدار میں اسلاح و گولہ بارود برامت کیا گیا طالب پر راجوری میں روانسال تین گرینٹ دماکوں اور ایک قتل میں ملبس ہونے کا الزام ہے بیرو رپورٹ ٹائم ایٹ